پاکستانی فوج اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے دولی فافہ صحافی کامران خان اور مبشر لکمان کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حمایت کرنے پر سوشل میڈیا سارفین ان دونوں صحافیوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستانی شہریت چھوڑ کر اسرائیل کا رکھ کریں دوسری جانے مختلف ٹیوی چینلز پر حالی دنوں میں کچھ ریٹائر فوجی حضرات نے بھی دفاعی تجزیہ کاری کرتے ہوئے کامران خان اور مبشر لکمان والا اسرائیل نواز موقف اپنایا ہے لہٰذا اس تاثر کو مزید تقویت ملتی ہے کہ حکومتی حلقوں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے پر کچھ نہ کچھ چل رہا ہے وزیراعاصم عمران خان اور وزارت خارجہ دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تب تک تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا اس کے باوجود سوشل میڈیا پر یہ باحث ثمنے کا نام ہی نہیں لے رہی دراصل عوام کے ذہنوں میں یہ خدشات پائے جاتے ہیں کہ یوٹرن لینے کو عظیم لیڈوں کی نشانی قرار دینے والا قپتان مستقبل میں وسیطر قومی مفاد کا بہانہ بنا کر اس معاملے پر بھی یوٹرن لے سکتا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے ماؤتفی سمجھ جانے والے نامنہاد اینکر پرسنز کامران خان اور مبشر لکمان کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے حق میں باقاعدہ میڈیا کیمپین شروع کرنے کے پیچھے بھی دراصل قپتان حکومت اور اس کی اتحادی فوج اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے جو اسرائیل کے حوالے سے عوام جذبات نعرم کرنے کے لیے رائے آمہ ہموار کر رہی ہے حال ہی میں اینکر پرسن مبشر لکمان کی اسرائیلی ٹی وی پر حاضری نے اس تاثر کو مزید تقویت دی ہے کہ حکومتی حلقوں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہے ٹویٹر پر اس بحث کا آگاز تب ہوا جب وزیراعظم عمران خان نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ ان پر دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے وزیراعظم کے انٹرویو کے بعد اینکر پرسن مبشر لکمان نے ایک اسرائیلی ٹی وی چینل کو سترہ نومیمبر کو انٹرویو دیا جس میں پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات پر بات ہوئی مبشر لکمان کے بعد 23 نومیمبر کو صحافی کامران خان نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان کو اپنی اسرائیل پولیسی پر نظر سانی کرنی چاہی کامران خان کی ٹویٹ کی تائید صحافی غریدہ فاروقی نے بھی کی اس سب کے بعد پاکستان کے ٹویٹر کا بازار گرم ہوا اور بیشتر افراد اسرائیل کو نا تسلیم کرنے کے حق میں نظر آئے ٹویٹر پر ہیشٹیک پاکستان ریجیکٹ اسرائیل اور ہیشٹیک مبشر لکمان ٹرینٹ کر رہے ہیں جبکہ ہیشٹیک پاکستان ریجیکٹ اسرائیل کے ٹرینٹ سے ہزاروں ٹویٹس بھی کیا جا چکے ہیں ایک ٹویٹر صاریف شہراز نے پاکستانی پاسپورٹ کا اکس شیئر کیا جس پر لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کیلئے کارامت ہے شہراز نے اس عبارت کو حوالہ بناتے ہوئے لکھا کہ بحث یہیں ختم ہو جاتی ہے ایک اور صاریف خورم سلیم نے لکھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب ہے ہم اسرائیلیوں کی فلسینیوں پر بربریت کو محض اپنے مفادات کے لیے نظرانداز کر سکتے ہیں انٹیلیجنس بیورو کے ایک سابق افسر آمیر مغل نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے تواتو سے ٹویٹس شیئر کی ہیں جن میں اسرائیل کے خلاف تنقیدی مواد موجود ہے صحافی ملک محمد وقاس نے اینکر پرسن کامران خان کے ٹویٹ کے جواب میں لکھا کہ کوشش کریں آپ بھی ویزا لے لیں اور اسرائیل چلے جائیں اس کے برقس ٹویٹر پر اس معاملے میں کچھ افراد حقیقت پسندی کا پرچار کرتے بھی نظر آئے تجزیہ کار حسان خابر نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے صرف اپنے قومی مفاد کو دیکھنا چاہیے اور اگر ایسا ہونا ہے تو اس سے پہلے اندرون ملک بیانیاں بدلنے کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے لیفٹ نے جنرل ریٹائیڈ حارون اسلام نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ ہم ایک اہم ملک ہیں ہمیں اپنے فیصلے خود لینے چاہیے اور ہم لیں گے اور کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں بلکہ اپنے قومی مفاد کو دیکھتے ہوئے تجزیہ کاروں کے مطابق کپتان حکومت کا ماؤت پیس اور ایجنسیوں کے گماشتے سمجھے جانے والے کامران خان اور مبشر لکمان جیسے ساکھ کے شدید بہران سے دوچار نامنہار ٹی وی اینکرز کی جانب سے اپنے پروگرامز پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں باقاعدہ رائیامہ کو ہمبار کرنے کی بھرپور کوششوں سے بھی لگتا ہے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے حکومت کے ناکدین کو خطشہ ہے کہ ممکنہ طور پر کپتان حکومت نے وسیط اور قومی مفاد کا بہانہ بناتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ صفارتی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس حساس معاملے میں محض عوامی جذبات کا اندازہ لگانے کے لیے کامران خان اور مبشر لکمان جیسے اینکرز کو اس حوالے سے کمپین کرنے کا ٹاسک سونپا ہے تاہم سوشل میڈیا سارفین جس طرح ان اینکرز کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اس سے حکومت کو عوامی جذبات کا بخوبی پتہ چل گیا ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا